اسلام علیکم ویورز ایزی بریڈرین سٹیچنگ آئیڈیاز میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم کشن بنائیں گے اور ایک نئے سٹائل سے بنائیں گے اس کیلئے میں نے اس کو چاروں طرف سے سیونٹین انچز لیا ہے جیسا کہ دیکھیں انچی ڈیپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے یہ سیونٹین انچز اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے تو یہ اس کا اپر سائیڈ ہے اور جس کا بیک سائیڈ ہے اس میں ہم دو پیس لیں گے کیونکہ ہم زپ یوز نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے ہم دو پیس لیں گے ایک چھوٹا اور ایک بڑا جس کو ہم اوور لیپ کریں گے اور یہ میں نے فرل بنانے کے لئے پٹی لی ہے اور یہ میں نے تقریباً لی ہے سو تین انچز اور اسے ہم ایک طرف سے اس طرح سے مڑ کے سلائی لگا دیں گے تو آدھا انچ ہمارا یہ چلا جائے گا اور آدھا انچ جو ہے وہ ہمارا نیچے جب ہم کناری پر یہ اس کی سلائی پر سلائی کریں گے تو آدھا ہمارا سلائی میں وہاں چلا جائے گا تو ایک انچ ہمارا ٹوٹلی اس میں سے کم ہو جائے گا دیکھیں اس طرح اس کی کناروں پر ہم سلائی لگا دیتے ہیں ہمیں آل آور تمام جو فریل ہے اس کے اوپر اسی طرح سلائی لگائیں گے ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ سلائی لگنے کے بعد کیسی لگے گی دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تقریبا ایک پیر کی جتنا کپڑا موڑتے ہو ایک پیر کی جتنی سلائی ہم یہاں لگا دیں گے اور اس طرح یہ تمام فریل جو ہے اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے اب اس کے کنارے کرنے کے بعد یا تو آپ اس طرح چننٹ ڈالیں یا پھر بخیے کو بڑھا کر دیں آپ چاہیں تو ہاتھ والی سوئی سے بھی یہ چننٹ ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بخیے کو مشین کے روکی کو بڑھا کرنے کے بعد سلائی لگاؤں گی اور اتنی ہی سائٹ پہ سلائی لگائیں آدھینچ کے فاصلے پر جہاں آپ نے اس کو جوڑنا ہو کشن کے ساتھ بھی دیکھیں اس ایک دھاگے کو ہم اس طرح کھنچیں گے اور اس میں یہ چننٹ پڑ جائے گی اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ چننٹ ڈالنا چاہتے ہیں ہلکی چننٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس حساب سے اس کو اس طرح سے کھینچ کے اور کپڑے کو اس طرح سے آگے کو کھسکاتے جائیں اور یہ چننٹ جو ہے وہ پڑتی جائے گیا لیکن اگر چاہیں تو آپ گہری چننٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ہلکی چننٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کرتے ہوئے جتنی فریل میں نے یہاں پر بنائی ہے تمام میں ہم یہ سلائی لگا دیں اب جو دو چھوٹے پیسز ہم بیک سائٹ پہ لگانے لگے ہیں تو اس کا جو بیچ والا حصہ ایک دوسری کے اوپر آنا ہے تو اس کے کنارے کو پہلے مہنے سے سلائی لگا لیتے ہیں میں دیکھئے اس میں سے ایک پیس جو ہے وہ چھوٹا ہے اور دوسرا پیس بڑا ہے بڑا پیس وہ ہے جو چھوٹے پیس کے اوپر اوور لیپ ہو کر ہمیں لگانا ہے اس پر سے یہ ہو گئی اور اب دوسری پیس کی بھی ہم اسی طرح سے سلائی لگا دیتے ہیں یہ دو پیس کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طرح سے فرنٹ سائیڈ والے پیس کے ساتھ ناپ کے میں نے اس کو پین اپ کر دیا ہے کہ مجھے کتنا اس کو اوور لیپ کر کے لگانا ہے اور یہ دیکھئے جو فریل ہماری تیار ہے تو ہم ہمارا پیس ہے ہم اس کی سلائی سٹارٹ کریں گے کسی بھی ایک کورنر سے اس کی سلائی سٹارٹ کرنی ہے اس بات کا خیال رہے کہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے اس کی سیدھی طرف فریل کی سیدھی طرف کو رکھنا ہے اور اوپر فریل کی الٹی سائیڈ آنی چاہیے جہاں ہم سلائی لگا رہے ہیں اور چنٹ کو بھی اسی طرح آپ آگے بڑھاتے جائیں اگر آپ نے ہلکی چنٹ رکھنی ہے تو آپ اس کو اور ہلکہ کر سکتے ہیں چنٹ کو اس طرح سے کم کرتے جائیں گے اور اگر آپ نے گہری رکھنی ہے تو آپ گہری بھی رکھ سکتے ہیں ہم اس کو ہاتھ سے سیٹ کرتے جائیں گے تاکہ فریل کئی سے بھی سلائی میں زیادہ نہ آ جائے یہ دیکھئے اس طرح سے اور جو سلائی ہم نے کچھی لگائی تھی اس کے اوپر ہی ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے چنٹ کو آپ آگے بڑھاتے جائیں گے مجھے کیونکہ زیادہ گہری چنٹ نہیں رکھنی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا آگے پوش کر رہی ہوں اور اس طرح اس کو باقاعدہ سیٹ کر کے لگانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پوش کرتے جائیں گے اور جتنی مجھے چاہیے اتنی ہی میں نے اس کے اندر چنٹ رکھیے باقی کو میں آگے بڑھا رہی ہوں اس طرح سے ہی ہمیں جس کورنر سے میں نے شروع کیا تھا وہاں لے جا کے اس کے ساتھ تیج کر دیا ہے میں نے اس کو اور یہ دیکھئے پوری کناروں پر لگ چکی ہے اور اب یہ جو ہم نے بیک پیس کو پن لگا کر سیٹ کیا تھا اس کو اس طرح اوپر رکھ کے فرے لب اندر کی سائیڈ آئے گی اور جو فرنٹ پیس کا سیدھا سائیڈ تھا اس پر بیک پیس کا سیدھا سائیڈ رکھ کے اس طرح سے دھیان رکھنا ہے آپ نے اور کنارے پر وہیں ہم نے سلائی لگانی ہے جہاں ہم نے پہلی سلائی لگائی ہے اس کے اوپر اوپر ہماری سلائی آنی چاہیے لیکن اندر کی سائیڈ فرنٹ کو سیٹ کرتے ہوئے یہ سلائی لگانی ہے کہ فرنٹ کا کپڑا کسی اور طرف سے مڑھ کے اس میں نہ آ جائے اس طرح سے یہ دیکھئے جس کو فرنٹ کو اس طرح سے اندر سیٹ کرتے ہوئے پہلی والی سلائی کے اوپر ہی ہمیں سلائی لگانی ہے کورنر پہ بھی اس طرح ہم سیٹ کر دیں گے کپڑے کو اندر کی طرف سواری فرنٹ کو اندر کی طرف سیٹ کریں گے اور کپڑے کو اوپر اس طرح سے یہ دیکھئے اس کا کورنر بھی کتنی صفائی سے بنا ہے ملکل سیٹ آ رہا ہے یہ اور اس طرح سے یہاں یہاں پن لگائی تھی میں نے وہ نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ میں نے آل راونڈر جو سلائی تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور اس کو سیڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا کشن جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے جو کورنرز ہیں اس کو کھینچ کے اس طرح سے برابر کر لیں یہ ہمارا کشن ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو پریز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو آپ کو فلاور نظر آ رہے ہیں اگر یہ آپ کو پسند ہے تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی